مقداد بن عمرو مقداد بن اسود کے نام سے معروف تھے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور امام علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی اور سچے عاشق تھے مقداد نے بے صد کے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور علل اعلان اسلام ظاہر کرنے والے ابتدائی مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اسی طرح آپ نے صدر اسلام کی تمام جنگوں میں حصہ لیا مقداد کو سلمان فارسی امار بن یاسر اور ابو ذر غفاری کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں جانا جاتا ہے اور یہ افراد خود پیغمبر اکرم کے زمانے سے ہی شیعان علی کے نام سے مشہور تھے مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کی حمایت کی لہٰذا سقیفہ کے واقعے میں ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا حضرت مقداد عثمان کے سرسخت مخالفین میں سے تھے حضرت مقداد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے تشیع جنازے میں کہ جن میں فقط چند گنے ہوئے صحابیوں کو شرکت کی اجازت تھی اس میں مقداد بھی شامل تھے اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام سے منقول حدیث میں جنابِ مقداد کی مددہ بیان ہوئی ہے اور انہیں ان افراد میں شمار کیا گیا ہے کہ جو امامِ مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ کہ ظہور کے وقت رجعت کریں گے یعنی دنیا میں واپس پلٹائے جائیں گے جنابِ مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بھی نقل کی ہیں حضرتِ مقداد کی شادی رسول اللہ کی چچازاد بہن زباہ سے ہوئی وہ زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی تھی ان دونوں کی شادی کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار جنابِ مقداد اور جنابِ عبد الرحمن بنوف اکھٹے بیٹھے ہوئے تھے عبد الرحمن نے مقداد سے کہا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے مقداد نے جواب دیا آپ اپنی بیٹی مجھ سے بیعہ دیجئے عبد الرحمن غصے میں آگئے اور مقداد کو برا بھلا کہا مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارا بیعہ کر دیتا ہوں چنانچہ آپ نے زباہ سے ان کا نکاح کر دیا وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی حضرت مقداد کو مہاجر الحجرتین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں شہروں کی طرف حجرت کرنے کا شرف حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں حبشہ جانے کا مشورہ دیا آپ نے فرمایا وہاں ایسا حکمران ہے جو اپنی سلطنت میں ظلم روا نہیں رکھتا جناب مقداد حضرت جعفر ابن ابو طالب کے ساتھ کشتی میں سفر کرنے والے سرسٹ مسلمانوں میں شامل تھے جناب مقداد حجرت مدینہ سے قبل ہی حبشہ سے مکہ لوٹ آئے جب یہ افوا پھیلی کہ قریش اسلام لے آئے ہیں تو تینتیس مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ پہنچا اس خبر کے غلط ثابت ہونے پر کچھ مہاجرین حبشہ واپس چلے گئے یہ حجرت ثانیہ تھی چند اصحاب مکہ میں ہی ٹھہر گئے جناب مقداد انہی میں سے ایک تھے جب رسول اللہ نے مدینہ حجرت کی تو حضرت مقداد بھی مدینہ کی طرف حجرت کر کے رسول اللہ سے جاملے رسول اللہ کی وفات کے بعد نہ صرف یہ کہ حضرت مقداد نے امام علی علیہ السلام کی حمایت کے لیے ہر طرح سے ان کی نصرت و مدد کی وہیں دوسری طرح امام علی علیہ السلام کے مخالفین کے خلاف بھی برسر پیکار رہے اسلام میں ہونے والی نئی نئی بدعتوں اور خصوصیت کے ساتھ عثمان کے دور میں ہونے والے ظلم و ستم زیادتیوں فضول خرچیوں یہاں تک کہ اسلام کے حصولوں کی جس طرح سے بھی مخالفت کی گئی اس کے خلاف جناب مقداد برسر پیکار رہے اور کھل کر عثمان کی مخالفت کی ایک مرتبہ ایک شخص عثمان کے پاس آ کر اس کی مدہ سرائی کرنے لگا حضرت مقداد پاس موجود تھے آگے بڑھے گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے مو پر مٹی کنکر ڈالنے لگے عثمان بن افان نے پوچھا یہ کیا مقداد نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسرت سے تعریف کرنے والوں کے مو پر خاک ڈالنے کا حکم دیتے تھے یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے خلیفہ وقت کے سامنے اس طرح اس کی کھلم کھلا مخالفت کرنا بڑے دل گردے کی بات ہے اور فقط سچے عاشقانِ علی ہی ایسا بلند ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں حضرت مقداد عمر کے آخری ایام میں جرف میں سکونت پذیر تھے جو مدینہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر شام کی طرف واقع تھا سن تین تیس حجری میں حضرت مقداد نے ستر سال کی عمر میں وفات پائی مسلمان ان کا جنازہ مدینہ لائے اور جنت البقی میں سپرد خاک کیا گیا ترکی کے ایک شہروان میں ایک قبر جناب مقداد سے منصوب ہے جسے بعض محققین فاضل مقداد یارب کے کسی بزرگ کی قبر قرار دیتے ہیں جناب مقداد ایک سروتمند شخص تھے اور انہوں نے اپنے مال سے چھتیس ہزار درہم امام حسنین علیہ السلام کو دیے جانے کی وسیعت کی تھی اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی موسیقی